اسلامباد کے بلدیات انتخابات کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آج آخری دن ہے پی ٹی آئی کو بلے کا انتخابی نشان ملے گا یا نہیں حتمی فیصلہ نہ ہو سکا تحریک انصاف کا انٹرپارٹی الیکشن کیس الیکشن کمیشن میں زیر التبا ہے تحریک انصاف کا انتخابی نشان انٹرپارٹی انتخابات کے فیصلے سے مشروط ہے چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں اسلامباد بلدیات انتخابات سے متعلق کہ الیکشن کمیشن کا اجلاس اسی حوالے سے بات کریں گے وقار سید ہمارے ساتھ موجود ہیں وقار اجلاس بارے آگاہ کیجئے گا جی بالکل چیف الیکشن کمیشنر کی زیر صدارت اسلامباد کے بلدیاتی انتخابات سے متعلق جو ہے وہ اہم اجلاس ہوا ہے جس میں دو نکاتی جو ایجنڈا ہے وہ زیر غور آیا ہے اور جس میں جو اول صرف فیرستہ وہ یہ تھا کہ آج بلدیاتی انتخابات میں کاغذاتی نامزدگی جمع کرانے کا جو ہے وہ آخری روز تھا جس میں توسیع سے متعلق جو ہے غور کیا گیا کیونکہ مختلف جو سیاسی جماعتیں تھی ان کی جانب سے یہ درخواست دی گئی تھی کہ ان کو جو ہے وہ مزید کچھ دن کے لیے جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر دیا جائے جبکہ دوسرا جو ہے ایجنڈا تھا وہ زیر غور آیا کہ جو معاملہ ہے کہ جو ووٹر کی پرچی جو چسپہ کرنا ہے یعنی امیدوار کے لیے اس سے مستثنہ سے متعلق جو ہے وہ یہ معاملہ زیر غور آیا ہے تائم الیکشن کمیشن کے فیصلے سے متعلق جو ہے بقاعدہ طور پر پرس لیس کے ذریعے جو ہے وہ آگاہ کیا جائے گا دوسرا جو ہے معاملہ ہے جو اس سے بلکل الگ ہے کہ اسلامباد کے جو بلیاتی انتخابات ہیں کیونکہ یہ جماعتی بنیادوں پر ہو رہے ہیں اور اس میں جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس میں حصہ لے رہی ہے لیکن پاکستان تریک انصاف کے جو بلے کا انتخابی نشان ہے وہ پاکستان تریک انصاف کو ملنا ہے یا نہیں ملنا اس سے متعلق جو ہے وہ تاحل یعنی کوئی فیصلہ نہیں ہوا کیونکہ الیکشن کمیشن میں یہ معاملہ زیر التواہ ہے اور الیکشن کمیشن ماملہ زیر التواہ ہے بقاعدہ ہمیں آگاہ کریں تو آپ کا شکریہ